حضرت امی ایمن کبھی آگے دیکھتی ہیں کبھی پیچھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی قبر سے آ رہے ہیں ماں کو ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں نہ سر پہ ہاتھ دیکھنے والا کو چچا نہ کو رشتے دار وقت وہ رب ہے یا وہ ساتھ کنید ہے تو دور پنانے والی ہے تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا غم بھی دیکھا ماں کا غم بھی دیکھا بیٹوں کا غم بھی دیکھا اور اپنی سنت سے زمانے کو دیا کہ میرے غلاموں جب غم آئیں تو مصطفیٰ کو تکلے یہ تسلی ہے یہ ایک تسلی ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بنا دیا تو جو رہے فرمایا یہ صفہ اور مروع اللہ کی نشانیاں ہیں دو پہاڑ ہیں انیس سو بلکہ دو جار چار اللہ کے گھر میں عجب منظر ہے ایک پتھر اپنے گھر کے مکر میں لگا رکھا ہے فرمایا سات بار چومو مولا کیوں چومے یہ تو پتھر بے جان ہم کیوں چومے فرمایا مصطفیٰ نے چومہ ہے مولا ہم کو حاج کے لیے آئے ہیں فرمایا نمازیں جا کر ہونی لکھا میں پڑھنا یہاں میری بات سنو اس پسکر کو چومو کیوں اس سے لب مصطفیٰ لگے ہیں ارے لب مصطفیٰ کو اتنا عدد بھار کو چومتا ہے اقیدہ کوئی بھی ہو مسئلہ کوئی ہم لگ جائیں اسے چومنا تیرا ایمان جس حسین کو میرے مصطفیٰ نے چھمہ ہو جس لگا رہے ہو مصطفیٰ نہ کرے ہو محبت کرنا ایمان مصطفیٰ کی رات منا رہے ہیں سامنے اگیت شسل اور جو اس کو جو نہ سکے جو دور کھڑے اگیت شسلیم دا رہے ہیں جس لب ایسے یہ دونوں ہاتھ ہر کو چک رہا ہے میں ان کا شرک نہ ہو جائے ہاتھ چوم رہے جس نہیں نہیں یہ نبی کا حکم ہے نہیں چومنے کے حاج نہیں ہوگا اللہ نے عبادت کا رکھا ہے تو توجہ رہے اگر ایک پچھر کھڑا اس پر ہاتھ کے چومنا کیوں جس لسی پچھر ہے اور حسین جنمتی جوالوں کے سرکار اس کو اس قاتل مقام ہوگا چوم لیا تمہیں بطاقے مقام اتراہی میں مزلہ جاؤ آؤ مقامی اتناہی دونوں پڑھو ادھر بھی ایک پتھر دو تو ہے ایک پتھر گاپے کی لکھر میں ایک پتھر ذہن میں وہاں جا کر دیکھا اندر پتھر ہے سامنے اللہ کا گھر ہے فرمایا اس میں سامنے دو نفل بڑو لہذا سجدہ ہم کو ایتے اپادت کرنیے تو کمیں پتھروں کو جمعا تھا ہے کمیں پتھروں کے سامنے سجدہ کروارا تھا ہے فرمایا تجھے کفتے سریعی نہیں پجھنا تجھے کفتے سامنے